پاکستان کرکٹیم کے فاس بولر اور سابق کپتان شاہین شاہ افریدی نے اپنا کیریئر ریڈ زون میں ڈال دیا ہے ایک گلتی کے وجہ سے یا افریدی سٹائل جو ان کا رییکشن ہے اس کی وجہ سے وہ چیز کی یہ ہے جو کہ ان کے پورے کیریئر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب شاہین افریدی کا اگلا جو صورتحال ہے جو سفر ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے ان کی حالیہ جو تنازات ہیں ان کا کیریئر کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا خاص طور پر جب نیوزیڈینڈ کے خلاف سریز کے پہلے تین میچز وہ نہیں کھیلیں گے اور اس کے علاوہ شاداب خان کیا واقعی ڈراب کیے جا رہے ہیں نیوزیڈینڈ کے خلاف سریز سے کیونکہ جو سترہ رکنی سکوارڈ سامنے آیا ہے ان میں شاداب خان کا نام شامل نہیں ہے اس کے حوالے سے جو وضحات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا اب آ جاتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کے اوپر جن کا جو ایک تو یہ تھا کہ پہلے سے پتا تھا کہ انہیں کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا کیونکہ ان کی جو پرفرمس تھی دوہزار چوبیس میں آئیز کیپٹین بہت بری رہی ہے چاہے پاکستان ٹیم کی کیپٹین سیو چاہے لاہور کلندر کی کیپٹین سیو بری طرح فلاپ ہوئے ہیں آپ اس بات میں خود سوچیں کہ پندرہ میچس میں صرف دو فتوات کونسا ایسا بورڈ ہوگا کونسی منیجمنٹ ہوگی جو ایسی کارکردگی کے باوجود یہ کہہ کہ نہیں جی آپ کم کنٹینو کرتے ہیں ابھی تو آپ موقعی کام ملا تھا کوئی نہیں کہتا صرف دو میچس میں اگر کوئی خراری ناکام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ لاٹھ کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہر دیکھ پانڈیا کو دیکھ لینا آئی پیل میں کتنا اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے کتنا اس کے خفتانی کے اوپر ہوتنگ کی جا رہی ہے بچارہ گرونڈ گا نہیں آ پا رہا اس کے لیے سپیشل سیکورٹی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر پندرہ میچس ہار گئے ہیں پندرہ میچس سے تیرہ میچس آپ ہار گئے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ میچس ایک میچ بارش کی نظر ہوا تھا تو بارہ میچس آپ ہار گئے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے ہٹایا کیوں اور میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی چودری والی تو لگتا ایسا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہن میں نہ ہی سمجھا تو صورتیار بڑی عجیب ہے ہم مجھے نہیں پتا کہ شاہین افردی کے اردگرد جو لوگ ہیں جو ان کو مشورے دینے والے ہیں وہ کون ہیں جو نمائیہ نام ہے وہ تو ظاہر ان کے سسر ہیں تو اب ان میں میں یہاں تھوڑی سی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ شاہین افردی کو جو کیریر ہے وہ اتنے ترم خان نہیں ہیں بہت اچھے بولر ہیں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے سٹرائک بولر رہے ہیں اور مجھے یقین کرے افسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ خامخواہ تنازات میں خود کو گھر ڈال رہے ہیں محمد عامر مشکل تھے پاکستان ٹیم میں آیا ہے تو ہمارا دوسرا جو مین بولر ہے وہ تنازات کا شکار ہو رہا ہے اور یہ بات کسی بھی طرح ایز ایک کرکٹ فین ایز ایک کرکٹ مبسر کسی بھی طرح یہ پاکستان کرکٹ کے لئے اچھی نہیں ہے اور یہ بات میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ شاہین افردی کو چاہیے کبھی وہ ینگ ہیں ان طرح اس طرح کی چیزوں سے اختراکی نکل ہیں کیریر بنائیں اسٹار بنائیں خود کو بنوائیں اور میں آپ کو بھی بتاؤں کہ شاہین افردی جن کے جو پر ہیں بہت زیادہ نکال دئیے گئے ہیں یا نکل گئے ہیں ان کو ابھی تھوڑا سوچنا چاہیے ان کو ایسے دوستوں کے ساتھ ایسے دوست بنانا چاہیے بلکہ جو انہیں ریالیٹی بتائیں جو انہیں بتائیں کہ بھائی آپ کی یہاں یہاں کمزوری ہے آپ اس کو صحیح کرو بہتری تو ہر کوئی بتاتا ہے ہر کوئی آپ کو یہ کہہ گا جی ہوئے آپ تو گریٹ ہو ایسے لوگوں سے ایسے چاپلوشوں سے بچیں اپنا کیریر سٹ کریں اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جو شاہین شاہفردی ہیں ان کے جو آخری چار ٹیسٹ میچز کی آٹھ نگز ہیں ان میں وہ فی وکٹ کیلے لگ بگ چالیس رنز دے کر صرف چودہ وکٹیں حاصل کر سکے ہیں جن میں اسے چار وکٹیں آخری نگز میں حاصل کی تھی اس کے بعد وہ آخری میچ نہیں کھیلے تھے اس طرل اخلاف آرام کیا تھا اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک پندرہ ٹیسٹ کھیلے ہیں جن میں اسے سات ٹیسٹ میچز میں مختلف وجوات کی وجہ سے شاہین افردی پاکستان ٹیم کا حیثہ نہیں بن سکے ایک تو فٹنس مسئلہ دوسرا آرام کی گھر سے اور اگر ونڈے فارمیٹ کی بات کریں تو دو ہزار بائیس سے شاہین افردی پاکستان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر نہیں ہیں ہارس روف ہیں اس کے علاوہ نسیم شاہ نے فی وکٹ کے لیے سترہ سے کم رنز دی ہیں اور شاہین افردی نے تئیس سے زیادہ رنز دی ہیں تو شاہین افردی ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اس کے بغیر پاکستان ٹیم چل ہی نہیں سکتی ہے پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں لیکن شاہین افردی کو چاہیے کہ وہ اپنا کیریئر اور پاکستان کو ایک اچھے بولر سے محروم نہ کرے محمد عامر نے جو اپنے کیریئر کے نو سال ضائع کیے پانچ سال تو ضائع ہوگے پابندی کے وجہ سے اور چار سال خود ضائع کیے تو اب شاہین افردی کو بھی اس طرح پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے رکھ کر جہزہ لینا چاہیے کہ یار میں غلطی کہاں کر رہا ہوں ان کی بدقسنتی ایسی ہے کہ وہ ایسے بندے کے داماد ہیں جو خود کسی کی نہیں سنتا ہمیشہ چاپلوش قسم کے لوگ وہ قریب رکھتے ہیں اور جو ان کو سچ بتائیں ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بدقسنتی ہے اور شاہین افردی کو بھی چاہیے کہ جو پوزیٹیو چیزیں ان کو لیں بجائے نیگٹیوٹی میں پڑھیں اب ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی بات کریں تو دوہزار بائی سے شاہین افردی پاکستان کے تیسرے ٹاپ وکٹے کر رہے ہیں اوپر ہارے سروف ہیں پھر اس کے بعد شاہداب خان ہیں پھر جا کر شاہین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہین افردی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی اکل اکول ہیں وہی بسٹ ہیں تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بہترین بولر ہیں ہمارے مینڈ سٹرائک بولر ہیں لیکن میں ان کو دماغ کی بات بتا رہا ہوں جو ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے اب ہوا یہ کہ جو شاہین افردی نے ریاکشن دیا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں شاہین افردی کا جو ریاکشن تھا پہلے میں آپ کو بیرل کو من ون وہ الفاظ بتاتا ہوں جو کہ پاکستان کرکر بورڈ نے اپنے ویڈس اپ گروپ میں شیئر کیے تمام صافیوں کے ساتھ اس میں یہ لکھا کہ شاہین شاہ افردی کا کہنا ہے کہ پاکستان کومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا ایک عزاز کی بات تھی میں ہمیشہ انہی یاد ہوں اور مواقع کو یاد رکھوں گا ٹیم کا کھلاری ہونے کے ناتے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے کپتان بابر آزم کی حمیت کروں میں ان کی کپتانی میں کھیلا ہوں اور ان کے لیے اعترام موجود ہے میں میدان کے اندر اور بہر ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کروں گا ہم سب ایک ہیں ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان کو دنیا کے بہترین ٹیم بنانے میں مدد کرنا اب یہ ایسا بیان تھا جو کہ کسی بھی ٹیم کا یا کسی بھی فرد کا جو میڈیا منیجر ہے وہ عمومن جاری کرتا ہے ٹھیک ہے بغیر پوچھے جاری کرنا غلط بات ہے لیکن ایسے جب میڈیا منیجر آپ نے کسی کو حیر کیا ہوتا ہے آپ کی ٹیم کا جو میڈیا منیجر ہوتا ہے اس کے پاس اس طرح کی رائٹس ہوتے ہیں ایون کے جو پرائم منیسٹر ہوتا ہے ان کا جو میڈیا سیل ہوتا ہے ان کے بغیر پوچھے اس طرح کے پیغامات جس میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہوتی ہے جیسے جو میں پاکستان پر پیغام دے دیا کسی کی خدا نہ کرے کوئی انتقال ہو گیا بڑے آدمی کا اس کے اوپر پیش کر دیجئے ہمارے طرف سے کہ اللہ ان کو مغفت کرے ان کی طرف سے تازیت آگئی تو یہ نارمل چیز ہوتی ہے اور یہ جو بیان میں نے اب پاڑھ کے سنایا جو کہ پاکستان کے ریبورڈ نے جاری کیا اس میں کونسی ایسی بات تھی کہ جس کے اوپر شاہین افردی آگ بھوگلا ہو گئے ٹویٹ کرنے لگے تھے میڈیا میں جانے لگے تھے کہ یہ کیا کر دیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر یہ کہا گیا کہ میں قومی ٹیم کپتانی کرنا اعزاز کی بات تھی تو کیا نہیں تھی ان کے لیے اعزاز نہیں تھا اگر یہ کہا گیا کہ ٹیم کا خلاڑی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں کپتان بابر آزم کے حمیت کروں نہیں تھا نہیں کرنا چاہ رہی حمیت اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بابر آزم کا احترام موجود ہے کیا یہ غلط ہے احترام نہیں ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری میدان کے اندر اور بیار یہی کوشش ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے مدد کروں کیا وہ نہیں کرنا چاہ رہے مدد اس میں غلط کیا تھا اس میں آگ بگولہ ہونے کی ضرورت کیا تھی اور اس سے ہوا کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت برا کوئی طفان کھڑا ہو گیا میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے اس کا ایمپیکٹ بہت برا پڑے گا اگر ٹی ٹوانٹی ورلکپ دو ہزارے کس جیسے صورتحال ہو گئی کہ میج پاکستان کے پورا حق میں اور آخر میں جا کر شاہین افریدی نے میتھی ویٹ کیا تھا وہ تین چھکے کھا دیئے تو پورا پاکستان بولے گا کہ بابا رازم کو ناکام کرانے کے لیے شاہین افریدی نے یہ گیم کھیلی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حق میں نہیں ہوں یہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کو ہر حال میں خود کو غیر متنازع رکھنا ہے اور ایسے لوگوں کے چنگل سے نکلنا ہے ورنہ احمد شہزاد اور عمر اکمل کی مثالیں زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہیں وہی لوگ تھے ایسے لوگوں کی قربت کی وجہ سے اپنا کیریئر کو دعو پر لگا بیٹھے ایک طرح سے کیریئر سے ہاتھ دو بیٹھے اور اب آتے ہیں شہداب خان کی جانب جن کے حوالے سے گذشتہ ویڈیو میں میں نے جو سترہ رکنی سکوارڈ بتایا اس میں شہداب خان کا نام شامل نہیں تھا کیا واقعی ہی شہداب خان کو ڈراب کیا جا رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی سے نام مس ہو گیا ہو کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شہداب خان جس نے حالی عرصے میں اپنی ٹیم کو ٹائٹل جتوایا ہو اور شاندار نتائج دیے ہوں بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں اس کو ڈراب کیا جائے تو اس لیے جو میں نے سترہ رکنی سکوارڈ بتایا تھا اس میں شہداب خان کا اضافہ لازمی ہوگا جس میں بابر آزم سیم عیوب محمد عزوان افتغار احمد شاہین شاہ افردی آزم خان سیبد ادافران عثمان خان سلمان علی آغا نسیم شاہ عماد وسیم محمد آمیر عرفان نیازی محمد نسیم جونئر شہداب خان عثم امیر اور زمان خان کے علاوہ ابباز افردی شامل ہیں البتہ شہداب خان کا نام جو ہے وہ میں نے شامل کیا ہے جو ہمیں لسک دی گئی ہے اس میں شہداب خان کا نام شامل نہیں تھا